بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نایہ چیما وائس اور مجھے کہتے ہیں نایہ چیما ایک نئی سٹوڑی کے ساتھ نایہ چیما وائس میں خوش آمدید میت کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو چلیے بڑھتے ہیں سٹوڑی کی طرف کسی صاحب نے مولوی صاحب سے کہا کہ ویسے بھی آپ سارا دن فارغ ہوتے ہیں تو کھیتی باری کریں تاکہ گزارہ اچھا ہو مولوی صاحب نے گندم کاشت کر لی اور جب فصل ہری بری ہو گئی تو بڑی خوشی ہوتی تھی دیکھ کر اس لئے دن کا اکثر وقت وہ کھیت میں ہی بیٹھے رہتے اور فصل دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے لیکن اچانک ایک ناغہانی مصیبت نے ان کو آن گھیرا گاؤں کے ایک آوارہ گدے نے کھیت کی راہ دیکھ لی گدہ روزانہ کھیت میں چڑھنے لگا مولوی صاحب نے پہلے تو چھوٹے موٹے صدقے دیئے لیکن گدہ منع نہیں ہوا پھر اس نے مختلف صورتے پڑھ پڑھ کر پھونکرہ شروع کر دیا لیکن گدہ پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوا ایک دن پریشان حال بیٹھے گدے کو فصل اجارتے دیکھ رہے تھے کہ ادھر سے ایک کسان کا گزر ہوا گدے کو چرتہ دیکھ کر کسان نے پوچھا مولوی صاحب آپ عجیب آدمی ہیں گدہ فصل تباہ کر رہا ہے اور آپ ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھیں مولوی صاحب نے ارز کی کہ جناب ہاتھ پر ہاتھ درے کہاں بیٹھا ہوں ابھی تک ایک مرگی اور بکری کے بچے کا صدقہ دے چکا ہوں اور کل سے آدھا قرآن شریف بھی پڑھ کر پھونک چکا ہوں لیکن گدہ ہٹتا نہیں ہے مجھے تو یہ گدہ بھی کافر لگتا ہے جس پر کوئی شیعہ اثر ہی نہیں کرتی کسان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا وہ سیدھا گدے کے پاس گیا اور گدے کو دو چار ڈنڈے کس کر مارے تو گدہ کسی ہرن کی طرح چوکریاں بھرتا ہوا بھاگ کڑا ہوا کسان نے کھیت سے باہر آ کر ڈنڈا مولوی صاحب کے حوالے کرتے ہوئے کہا قبلہ مولوی صاحب قرآن گدوں کو بھگانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا گدوں کو بھگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈنڈا بھیجا ہے ہم پاکستانی بھی عجیب قوم ہیں ہمارے گدے حکمران کروڑوں نہیں بلکہ اربور پہ لوٹی چل جاتے ہیں اور ہم صرف دعاؤں اور صدقہ اور خیرات کے بلبوتے پر ان گدوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جب تک قوم ان لٹیروں سے نجات کے لیے ڈنڈا استعمال نہیں کرے گی یہ گدے ملک و قوم کے تمام وسائل یوں ہی لوٹتے رہیں گے تو ناظرین امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ایک پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ساتھ دکے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے ناظرین اپنا خیال رکھے گا نائچ امید کو دعا و یاد رکھنا اللہ حافظ